السلام علیکم beautiful people this is میریزوان welcome back to another video today's video is a special news for پاکستانیز especially پاکستانیز جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور جو use کرتے ہیں آزان ہو رہی ہے میں ویڈیو کو پاز کر رہا ہوں بعد میں سٹارٹ کروں گا اس درسی تو دوستو وہیں سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں کچھ good news یہ ہے کہ Chief Justice of Pakistan Justice Saakib Nassar صاحب نے ایک بہت ہی اچھا so moto action لیا ہے ان کمپنیز کے حلاف ان موبائل کمپنیز کے حلاف جو کہ سو روپے کے ری چارج کے اوپر چالیس روپے اپنا ٹیکس کارتی تھی اور ساٹھ روپے ہمیں دیتی تھی ساٹھ یا پینسٹھ روپے ہمیں دیے جاتے تھے اور باقی سارا وہ ٹیکس کارتا جاتا تھا دوستو دس واس انفیر اور Chief Justice of Saakib Nassar صاحب کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور ان کو سلوٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس سنگین مسئلے کے اوپر اس سے جو انہوں نے ایک قسم کی بدماشی مچائی ہوئی تھی یہ کمپنیز ٹیلی کام کمپنیز نے اور انہوں نے جو ہے وہ سو روپے کے اوپر چالیس روپے ہم سے ٹیکس کارتے جاتے تھے اور ساٹھ روپے ہمیں بیلنس کی مات میں دیے جاتے تھے تو اس نیوز اس ویڈیو کے اندر میں کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیل بتانے والا ہوں اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس کے اوپر آپ کو کیا چیز جو ہے وہ بینیفٹ ملے گا سو روپے کے ریچارج کے اوپر آپ کو کتنا بیلنس ملے گا چیف جسٹس ساکب نصار صاحب کی وجہ سے تو چلیے نیوز شروع کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ٹیکس نوٹس آن فورٹی پرسنٹ موبائل کارڈ ٹیکس تو چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے چالیس پرسنٹ جو کہ موبائل کارڈ آپ ریچارج کرتے تھے اس کے اوپر ٹیکس ڈیٹیکشن ہوتی تھی فورٹی پرسنٹ اس کے اوپر چیف جسٹس آپ نے نوٹس لیا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکب نصار has taken سو موٹو نوٹس on imposition of فورٹی پرسنٹ ٹیکسز ٹیکس کاٹا جاتا تھا اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے جو ساکب نصار کی طرف سے دہ ٹیکس دہ فورٹی پرسنٹ ٹیکس آن ہنڈرڈ پی کے آر موبائل کارڈ اس بینگ امپوزڈ بائی آل سیلولر نیٹورکس ان پاکستان تو جتنے بھی سیلولر نیٹورکس پاکستان کے اندر یو فون ٹیلینار جو بھی نیٹورکس ہیں وہ فورٹی پرسنٹ ٹیکس لیتے تھے سو روپے کے کارڈ کے پیچھے تو چیز جسٹس آف پاکستان آلسو ایشوڈ آن نوٹس تو دہ اٹورنی جنرل آف پاکستان تو ایکسپلین وات اماؤنٹ اس بینگ دیڈکٹڈ آر ٹیکسٹ آن اکالنگ کارڈ آن ایزی لڈ آف ون ہندرڈ روپیز ہی ایکسپیس گریف کنسرن تو انہوں نے کہا ہے کہ کس مد میں آپ لوگ جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ ٹیکس لے رہے ہو مجھے پوری ڈیٹیل اس کی دو کہ کیوں فورٹی پرسنٹ ٹیکس لے رہے ہو آپ لوگ اور کیوں ہندرڈ کے پیچھے ساٹھ روپیز جو ہے وہ آپ لوگوں کو دے رہے ہو اور ساٹھ فورٹی روپیز جو ہے وہ آپ ٹیکس کٹ رہے ہو یہ مجھے آپ پوری ڈیٹیل دو تا چیف جسٹس has also issued companies including موبی لنک یو فون زونگ تیلی نار and asked asking under which head on amount of RS40 is being charged on every 100 روپیز ری چارج تو انہوں نے پوچھا ہے کہ ہر 100 روپے کے پیچھے آپ 40 روپے کس چیز کے اندر لے رہے ہو موبی لنک یو فون زونگ کو تیلی نار کو سب کو پوچھا ہے انہوں نے تو یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز تھی اور بہت ہی زبردست پوائنٹ چیف جسوس او پاکستان نے ایک عوام کے جو ہے وہ بیہاف پہ وہ اٹھایا ہے جو کہ عوام بہت ہی پریشان تھی اس کے بارے میں تو ایسے کر کے جو ہے انیس روپے فیڈرل ٹیکس کو جاتے تھے بارہ روپے جو ہے وہ ہولڈنگ ٹیکس تھا اور دس روپے سروس چارجز اور مینٹینس چارجز کی تحت میں یہ ٹوٹل ملا کہ فورٹی ٹو روپیز وہ کاٹ کے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی انہوں نے جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لیا ہے چیف جسوس اف پاکستان نے اب دیکھئے کیا ہوتا ہے عوام کے ساتھ تو اس کے لئے چیف جسوس اف پاکستان کے لئے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ان کو خیراج تحسین پیش کیجئے تینکیو ویری مچ